اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہید اور آپ سب دیکھ رہے ہیں برڈز آف پیرڈائز برڈز آف پیرڈائز میں نئے آنے والے کو کرتا ہوں ویلکم اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا وہ چل سے سبسکرائب کریں یار آپ کو جیسے پتا ہے کہ پچھلے چار دن سے میں مسلسل بیزی تھا انزی بھائی کے ساتھ اور ایس ڈیوی پیٹس کے ساتھ تو یار آج وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں آج میں آ کے اپنے برڈز آف پیرڈائز کو پھر سے دیکھ رہا ہوں یار سہیفی نے مجھے چور نیوز سنائی ہے وہ مجھے ٹینشن دے رہی ہے یار دوستو سہیفی نے کہا کہ زاہید بھائی یہاں سے ایک کوکٹیل غائب ہے غائب مطلب کیا کدھر جا سکتا ہے یار یا اڑ گیا یا کہا گیا یہ تو مجھے اب یہاں لوگ کھول کے اس کو ون بے ون ہر باکس کو دیکھنا پڑے گا میرا دل کہتا ہے یار اللہ کرے کہ دوستو یار وہ انہی باکس میں سے کسی میں ہو اگر بات کروں میں لب بڑ کی تو یار لب بڑ پر مجھے بہت سارا بروسہ ہو گیا مجھے بالکل یقینی تھا کہ لب بڑ کی کالونی اتنی خوشحال ہوگی یہاں پر اپن کرو ہٹو ہٹو رونیو رونیو چھلو ہٹو مجھے جانے دو رونیو اس طرح نہیں جائے گی رونیو سائیڈ پر ہو رونیو ادھر 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 اوڑ نہیں جانا یار چلو اب لاک کر دو سیفی لاک کر دو تو دوستو میں فائنلی اندر آ چکا ہوں ایک دو تین چار بوکس ہیں اب ان چار بوکس میں ہم نے ون بے ون چیک کرنا ہے اور میرا دل کہتا ہے اللہ کرے کہ اسی گھر میں اندر ہو اور سارا گوڈ نیوز بھی ہو تو یار پھر تو بلے بھی بلے ہو جائے گا فرسٹ فن بسم اللہ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بلکہ نوک کرتے ہیں پہلے اگر کوئی ہے تو نکل آئے بھائی ارے نہیں یار فرسٹ فن بھی نہیں ہے سیکنڈ میں اب سیکنڈ میں چیک کرتے ہیں کیا اب تا ادھر ہی بیٹھی ہو کوئی کھل جا بھائی آرام سے کھل جا کھل جا کھل جا کھل جا اوے یار شک دونوں یار خالی ہیں پچھے رہ گئے صرف دو ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب دو ہماری غائب ہیں جو کہ ازگر بوکس میں بیٹھے ہوئے تو یار کھلتا ہمارے لیے بہت گوڈ نیوز ہو جائے گی دوستو اب دیکھنا یہ ہے اس کو کرتے ہیں اس کو بعد میں بند کرتا ہوں یہاں سے گول گمیاں کر کے بھی جانا بھی بڑا مشکل ٹاسک ہے نوک کرتے ہیں کوئی ہے تو نکل جائے نہیں ہے تو مجھے چیک کرنے دو یا اللہ ماشاءاللہ سیفی اس میں تو یار ایک بیٹھی ہوئی ہے اور میرے خیال میں انڈوں میں بیٹھی ہوئی ہے سیفی ایک گوڈ نیوز ہے ایک ہمارا کوکٹیل بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے اس کو تھوڑی در کے لیے ایک دفعہ ایک دفعہ تھوڑی سی ہل جا اوڑ جا اوڑ جا اوڑ جا اوڑ جا مارنا نہیں مجھے ایک دفعہ چیک کرنے دو انڈے بھی ہیں اوہ ماشاءاللہ بیٹھا 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 نہیں تنگ کرتا چلو 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 اپس تھوڑی درے کے لیے خاموشی اس کو واپس جانے دیتے ہیں یار دوستو اس میں تو ہمارے پاس ایک گوڈ نیوز آگی اب میں اس کو تنگ نہیں کر رہا تھوڑی درے کے لیے تاکہ وہ واپس کار میں چل جائے پھر میں اس کارنر والے میں جا کے دیکھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہوگی اگر اس میں بیٹھی ہے تو اس میں بھی ہوگی چلی جاؤ واپس یار یہ فیمیلی ہے یہ دیکھیں ایک فیمیل یہ ہے تو اب بس اس کی باری ہے اس کو چیک کر لیں پھر یار میں تسلی میں ہوتا جارہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی ہوگی اب سیفی کا یار اللہ کرے غلط فہمی ہو تمہیں کہ وہاں بیٹھی ہو ایک یار دوستو میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں اور روکسی مجھے جانے نہیں دے رہی مجھے یوں سے میرے بال کھینچے جا رہی ہے پتہ کیوں کیوں وہ نیسٹنگ بنانا چاہ رہی ہے میں تمہیں نیسٹنگ میٹیریل تم نے کیا کر رہیا ہے کیا کرنا ہے نیسٹنگ میٹیریل ایسی مجھے تنگ کر رہی ہے جانے دو مجھے چیک کرنا تمہاری کوئی دوست بیٹھی ہوئی ہے اس کو مجھے دیکھنا جانے دو کیوں تنگ کر رہی ہوں چلے یار اب دیکھتے اس میں میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کرے اس میں بھی بیٹھی ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف خوشی ایک طرف دکھ میں نے ایک میں دیکھ کے باکس میں اتنا خوش ہوا اور دوسرے میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی نہیں ہے سیفی یہ کیا جا جی آپ پلر گیا ہو گئے تھے اور بچوں نے کہیں نہیں سکارت کی ہو گئے اچھا بھلا تو یہ لاک سسٹم کیا ہے اب کیا اس کو کھولنا اپن کرنا اپن کرنا یہ دیکھیں نا کسی نے بند کر دے سچی میں دوستے اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کروں اتنا اچھا میں نے یہ سسٹم کر دیا اس کے باوجود بھی باہر جا کے میں آپ کو تھوڑا سا اور اسپلین کروں کہ اب مجھے آگے اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا دوستے یار مجھے یہاں پر نہ آگے یا پھر تو اس طرح کی ایک شیٹ لگا کے اس کو کلوز کرنا پڑے گا پھر تاکہ وہ شیٹ الگ کلوز ہو اگر باہر ایسے نکل بھی آئیں تو وہ اندر ہی رہیں یہ مجھے ایسا کچھ لیکن ایسا کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے سابر بھائی سابر بھائی آئیں گے اور پھر یہ کام ہوگا یار ایک کوکٹیل ہماری پتہ نہیں کدھر چلی گی یار یار یہاں پر دوستے یار ماشاء اللہ میں اس کی کوئی اپ ڈیٹ اس لئے تسلی سے نہیں دے پا رہا کہ یار ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر وہاں پر وہاں پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جیسی ان کی گوڈ نیوز آئے گی وہ مجھے لگتا ہے خود ہی چل کے باہر آ جائے گی کیونکہ مجھے یہی یقین ہے کہ اب یہاں پر کافی چہل پل لگ چکی ہوئی ہے یار اس کو چیک کریں میں کہہ رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ کھیل رہی ہے یہ دیکھیں اپنے آپ کو اس کے اندر پھندہ لگا رہی کیا خود کشی کرنے کا موڑا رہی ہو اتنی پیاری رہی ہو میری ان کے ساتھ کھیل رہی ہو یا خود کشی کرنا چاہ رہی ہو کیا کرنا چاہ رہی ہو میں پتہ ہے تمہیں دو دن بعد تم سے مل رہا ہوں یار تم ایسے کیوں کر رہی ہو میں آگی ہوں اب خود کشی نہیں کرنے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا میری پیاری شہزادی اچھا میرے بہت سارے دوست نے کہہ ووٹنگ فور بریڈنگ ہاں جی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہ رہا ارے بھرو نہیں سائٹ پر ہو جا وہ میں وڈیو بنا رہا رہا ہوں اور جس کے بارے میں بتا رہا ہوں مجھے صرف اسی کے بارے میں بتانا ہے ابھی سائٹ پر ہو جاؤ یار بریڈنگ کے لیے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ بریڈنگ بہت جلد میں ان کی کروا دوں اب اکلا پر اس کا لانس جب میں آپ کو بتاؤں گا نا وجہ کیا ہے تو آپ کہیں گے زربی آپ ٹھیک ہے رہے ہیں دو دن میری غیر موجودگی میں سابر بھائی نے جو دو دن بھائی کتنے دن دو دن دو دن میں یہاں سے لے کے وہاں تک صرف یہ جنگلے کا کام کی ہے تو آپ سمجھ گئے نا کہ میں کس ٹنشنوں میں ہوتا ہوں میں ان ٹنشنوں میں ہوتا ہوں کہ سابر بھائی یہ کام ختم کریں تو میں آگے کچھ کروں نا یہ کام کمپلیٹ ہوگا وہاں سے دکس یہاں پر شفٹ ہو جائیں گی اور وہ جو بڑے والا گھر ہے نا دوستو وہ جس میں دکس ہیں وہ ہو جائے گا خالی پھر وہاں پہ میں رکھوں گا ایک کیٹ ہاؤس اور وہاں پہ میں ان کو چھوڑ دوں گا پھر ہوگی بریڈنگ ان کی تو پھر میں صحیح سوچ رہو نا دوستو اچھا دوستو یہاں ناؤرن ایریا میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو چکی ہے فول ٹائم یعنی کہ سورج تو دیکھنے کو نصیب ہی نہیں ہو رہا جب سے بادل ہی بادل ہیں اور ہم نے اپنی ڈیزی کو اسی طرح ڈیزی ڈیزی کس کو دیکھیا کوئی بلی شلی کوئی بلی ہے نا ڈیزی نے اس کو ہم نے ڈیزی کے یونی فارم نہیں چینج کیا ڈیزی کو اسی طرح لیکن چیکو کے ساتھ کیا زیادتی کیا ڈیزی زیادی اس نے کپڑے اپنے گنے کی ہوئے تھے آرے یار تو مجھے بتانا تھا کپڑے اس کے دوسرے گاڑی سے اس کے کپڑے تو گاڑی میں میرے ساتھ ہی تھے اچھا چل ایک منہ میں میں پہلے تمہارے کپڑے لے کے آتا ہوں مجھے پتہ بہت زیادہ سردی ہوئی ہے اور تم کیا کرو گے اس کے کپڑے لے کے آتے ہیں اچھا دوستو یار میں دو دن کے لیے مری گیا تھا تو اسی چکر میں یہ سارا سمان یعنی اکثر چیزیں میں گاڑی میں ہی رکھتا ہوں چیکو کے ڈریسز اب یہ دیکھیں اس کے اندر اس کو کھولنا ذرا اس کے اندر چیکو کے بہت سارے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں ساتھ رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے یہ والے اور دوسرے جو اتارے تھے وہ گندے ہیں وہ بھی صاف کر کے مجھے دینے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جیکٹ نکالو چیکو کو یہ پہناتے ہیں تاکہ سردی نہ لگے چیکو کو کیوں بھئی دوستو چیکو ذرا سردی میں مزے میں رہے گا آو آو میرے پا ہوئی نراز ہو گیا چیکو ہوئی دیکھ چیکو نراز ہو گیا میں چیکو کے اتنے فرینڈ سے ملتے ہیں اتنے زیادہ فرینڈ تھے چیکو یار صبح میں بتاتا ہوں ادراکان میں بتاؤں گا بہت پیارے پیارے تھے آو آو یار یہ کیا کر رہے چیکو گھرہ نہیں آنا چیکو آجو 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 ایسے نہیں کر رہا مجھے پتہ ہے آپ نراز ہو میں دو دن نہیں تھا اوہی ہی نراز گی یار چیکو یار دوستو سچی میں مجھ سے بتا رہے کہ میں نراز ہو ضائد بھی آپ دو دن غائب تھے اچھا سوری اچھا سوری اچھا سوری اوہی یار چیکو بھاگ گیا یار دوستو واقعی بھی چیکو مجھ سے نراز ہو گیا یار اب میں کیا کروں یار اس کو منانے میں اتنا ٹائم لگ جانا ہے مجھے دو دن میں صرف اس سے دور رہوں آپ دو دن پہلے دیکھیں چیکو مجھ سے جا ہی نہیں رہا تھا اب وہ اس کو تھوڑا سا مجھے کھیلنے دوئے تاکہ وہ تھوڑا سا خوش ہو جائے اس کے بعد ہی مغرب کی ٹیم میں اس کو لے کے آوں گا تاکہ یار میں اس کو راضی کر سکوں اچھا چیکو وہاں سے باقی سیدھا ایلیکس کے پاس آتا ہے اس کی وجہ پتا ہے کیا کیونکہ یہاں پر ہمارا امرود لگا ہویا اور چیکو وہ دیکھیں امرود کی پارٹیاں منا رہا ہے میں نے اسی لئے اس کو بند رکھتا تھا کہ یار تھوڑے سے امرود بڑے ہو جائیں لیکن چیکو نے کہا زائد بھئی آپ بڑے ہوں چھوٹے ہوں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں کر رہا ہوں پارٹی اچھا نرازگی اس سے دور ہو جائے گی تو پھر کھالو کھالو پھر اس کے بعد میرے پاس آ جائے نا انجوائے کرو تو دوستو یہاں ٹائم ہوتا ہے آپ سے اجازت کا ملیں گے نا کیا ہوا کونسی پتک کے پاہ میں دور پھنچ گی میں جانے لگا تھا دوست بھی کہہ رہت کونسی پتک اے اتنی زیادہ دور یہ گڑے بازی والا دور شروع ہوگی یہ تو اچھی خاصی دور پھسی ہوئی ہے پکڑو اس کو محب پکڑو محب نے پکڑ ہی لیا محب میرے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے کام ہو جاتا ہے لیکن محب بھی آج کل صرف گڑے بازی میں لگا ہوا ہے آجو آجو لے ہو دکھاؤ اتنی زیادہ دور اے ہوئے وہ نکالنی پڑے گی اس کو لے کے آو بلکہ ایسی نکل جائے گی اے نکل گی نکل گی یہ دیکھیں چلیں ٹھیک ہو گیا تو دوستو ہمیں دے اجازت انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نئے آئے ہیں ان کو تینکیو سو مچ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے چینل کو سبسکر کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ